یہ محبت ہم کریں اسباب کیا ہے آخر کیوں ہمیں محبت کرنی چاہیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دیکھیں یہاں کیوں کا تو سوالی نہیں آنا چاہیے کہ وہ ذات جو ہمیں جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جا رہی ہو اسے تو محبت ہوگی وہ رسول کائنات جنہیں خدا نے رحمت للعالمین بنایا ہو سارے عالم کے لئے رحمت بنایا ہے ان سے محبت تو ہوگی لیکن پھر بھی آؤ اپنے عقل اسے پوچھیں عقل اسے پوچھو کہ آئے عقل جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو کیوں ہوتی تو کچھ اسباب ہوتے ہیں کچھ وجوہات کچھ بیسے سوتے ہیں جس کی وجہ سے محبت ہوتی کوئی بہت حسین و جمیل ہے بہت بیوٹی فل ہے کوئی کوئی بہت تھانسم ہے کوئی بہت خوبصورت ہے تو اس سے محبت ہوتی یعنی حسن و جمال کی وجہ سے محبت تو میرے دوستو اگر حسن و جمال کی وجہ سے ہی محبت ہونی تو ہمیں مصطفیٰ ہی سی سب سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ مصطفیٰ جیسا حسین کوئی آیا ہی نہیں تو آؤ عقل سے ہی پوچھ کے چلے تھوڑی دیر دل کو روک لو بہت سے لوگ جو عقل سے چندتے ہیں پوچھو محبت کا سبب کیا آپ دیکھئے اس سے پہلے حسن و جمال سے پہلے ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے کیونکہ پیدا کیا انہوں نے ماں باپ کے ذریعے ہمیں ہمارے بھائی بہن ملتے ہیں رشتہ دار ملتے ہیں دوستو احباب ملتے ہیں تو ماں باپ ذریعہ ہیں ہم کو ملانے کا کس سے ہمارے رشتہ دار سے ملائے ماں باپ میرے دوستو تو مصطفیٰ تو زیادہ مستحق ہے کیونکہ مصطفیٰ وہ ہے جنہوں نے ہمیں ہمارے پروردگار سے ملایا ہے اس لئے ہمیں نبی سے زیادہ محبت ہونی چاہیے یہ ماں باپ سے بھی زیادہ حسن و جمال کی وجہ سے اگر محبت ہے بیوٹی کی وجہ سے محبت ہے حسن کی وجہ سے تو بھی نبی اکرم سے زیادہ حسین کوئی نہیں اور یہ صحابہ نے خود فرمایا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و جہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت تھے آؤ ایک صحابی اور دنیا والے چاند چاند جیسا کوئی لائی نہیں سکا تھے آج ایک سے ایک جھومر آگئے ٹیوب لائٹس آگئی بلو آگئے لیم ہیں مرکری ہے دیکوریشن کے کیسے کیسے سامان دنیا میں موجود ہیں مگر ابھی تک چاند جیسا کچھ نہیں آیا چاند جیسا حسن کہیں نہیں ملا لیکن چاند سے بھی زیادہ میرے نبی حسین یہ مت کہا جائے کہ دل سے آپ کہہ رہے ہیں نہیں صحابی رسول حضرت جابر ابن سمورہ انہوں نے پرائٹیکل کیا انہوں نے دیکھا انہیں موقع مل گیا کہتے ہیں رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلت و رحیان میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا جب مون کمپلیٹ ہوتا ہے چودہ تاریخ چودہویں کا چاند اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے میدان میں سامنے چاند اب حضرت جابر کو موقع ملا اور اس وقت نبی سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے کتنے حسین نظر آ رہے تھے اب فرما رہے ہیں کہ اب آج دیکھی لیا جائے کہ چاند زیادہ حسین ہے کہ میرے نبی زیادہ سے فرماتے تو میں ایک بار چاند کو دیکھتا ایک بار مصطفیٰ کے رخصار کو دیکھتا چاند کو دیکھتا نبی کے چہرے کو دیکھتا چاند کو دیکھتا نبی کو دیکھتا ملا رہے ہیں فٹیکل جاری دیکھتے 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 فیصلہ کر کے کہے بیٹھے فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَارِ تو بِلْيَقِينَ مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا تو اگر حسن و جمال کی وجہ سے ہی کسی سے محبت ہوتی ہے تو مصطفیٰ سے ہی سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے نبی جیسا حسین کوئی نہ آیا دوسری چیز ہوتی ہے کبھی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے علم کی وجہ سے اس نے ہمیں پڑھایا ہے ٹیچر ہے وہ ہمارا ہم اس کے علم سے امپریزد ہیں ہم اس کے علم سے خوش ہیں تو اپنے آپ ہمارے دل میں اس کے لئے محبت اسی لئے سٹوڈنٹ کو اپنے پروفیسرز سے لیکچررز سے ٹیچرز سے محبت ہوتی ہے علم کی وجہ سے کیونکہ ٹیچر نہ اس کا باپ ہے نہ وہ اس کا پیر ہوتا ہے نہ یہ کہا جائے کہ بڑا خوبصورت ٹیچر تھا اس لئے محبت علم تو اگر علم کی وجہ سے محبت تو جس کے پاس زیادہ علم اس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اب کس کے پاس کتنا علم کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا رسول بھی مانتے ہیں اور انپڑ بھی کہتے ہیں رسول بھی مان رہے ہیں کہ مصطفیٰ رسول ہیں اور انپڑ بھی ہیں قرآن کریم اسی لئے قرآن کریم کتاب اس کے جیسی کوئی کتاب نہیں لیکن قرآن کا ہر ترجمہ صحیح ہو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کیونکہ قرآن نبی کو غیب جاننے والا بتائے اور ترجمہ کرنے والے نبی کو انپر بتا رہے ہیں تو ہمیں ایسے ترجمہ سے بچنا ہوگا ہماری بات یہ نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلنے والے لوگ بھی کنفیوز ہیں وہ بھی چل رہے ہیں انہیں معلوم نہیں کہ جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں وہ صحیح ہیں کی نہیں اس لئے دوستو اگر ہماری آواز جا رہی ہو وہاں تک تو انہیں ضرور غور کرنا چاہیے کیا بات ہے کہ مصطفیٰ رسول بھی ہو انپر بھی ہو یہ کیسا ٹرانسلیشن آپ نے کر دیا کہ جو یہ وقت فرما رہا ہو یہ حدیث اس کو حدیث کو بھی مانتے ہو کہتے ہو کہ یہ حدیث ہے اور پھر بھی مصطفیٰ انپر آج برٹن کی یونیورسٹیز میں پروفیسرز ہوں وہ بھی معلوم ہیں وہ بھی ٹیچر ہیں پڑھا رہے ہیں پڑھانے والے ہیں اب اگر کہے کہ یہ انپر لوگ ہیں تو کبھی کوئی ان کو لیکچر دینے کا موقع دے گا آج تک کسی انپر کو لیکچر دیتے دیکھا کسی انپر کو کلاس میں پڑھاتے دیکھا کسی انپر کو ٹیچر کے منصب پر بیٹھتے دیکھا نہیں تو جو رسول خود کہے کہ میں ٹیچر بنا کر بھویا گیا ہوں خود نبی کہے میں ٹیچر ہوں اور نبی کا کلمہ پڑھنے والا کہے آپ انپر یہ بے عدبی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ کچھ باتیں کہتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں آپ کے ٹرانسلیشن میں جو غلط ٹرانسلیشن ہوگا وہ رکھا جاتا ہے سامنے عوام کے ہمیں بچانا ہے قوم کو اس لئے رب تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے جو آنکھ بند کر کے پیشے چل رہے ہیں آنکھ کھول کے چلیے خود سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی کیا ہے تو انپر کیوں ہی کہیں گے قرآن میں آیا ہے النبی الامی امی کا مطلب آپ ڈکشنری میں اٹھائیے انپر ملے گا اتنا تو ایک چھوٹا سا سٹوڈنٹ بھی جانتا ہے کہ کوئی ورڈ ہو دکشنری میں صرف اس کی ایک ہی میننگ نہیں ہوتی دو تین چار کسی کی پانچ چھے کسی کی صرف دو یا کسی کی کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ہو میننگ تو امی کو اٹھا کے دیکھا کہ اس کی کتنی میننگ ہے امی کا مطلب کیا صرف انپر ہم مانتے ہیں کہ امی کا ایک معنی یہ نکل سکتا لیکن جب دوسرے اور معنی ہیں اور میننس موجود ہیں تو ہمیں وہی میننگ لینا چاہیے جو نبی کی شان کے مطابق ہو ایسی ہی میننگ چو لیتے ہیں آپ جو نبی کی شان کے خلاف نظر آتی یہ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے تیہ کر لیا ہے کہ ہم قرآن کا وہی معنی بتائیں گے جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی غیب نہیں جانتے جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی ہمارے جیسے ہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی انپر آئے قرآن میں خود آیا ہے وَذِلُّ بِهِ كَثِيرَ وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرَ اس کے ذریعے بہت سے لوگ راستہ پا جاتے ہیں ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اسی قرآن کے لئے تو اس کا مطلب صرف قرآن کو آنکھ بند کر کے مت اٹھاؤ یہ بھی دیکھ لینا کہ ایسا کون ہے ترجمہ کرنے والا جو عاشقِ رسول بھی تھا جس کے دل میں رسول کا عشق بھی تھا رسول کی محبت بھی تھی کیونکہ رسول فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک کم کمپلیٹ مومن نہیں ہوگے جب تک کہ میری محبت سب سے زیادہ نہ ہو تو محبت کرنے والا مفسر ہو محبت کرنے والا ٹرانسلیٹر اگر ہو اس کا ٹرانسلیٹر ہمیں پڑنا چاہیے ہمیں اس کی تفسیر کو دیکھنا چاہیے بہرحال علم کی وجہ سے محبت تو اگر علم کی وجہ سے محبت ہے تو جس سے زیادہ جس کے پاس زیادہ علم اس سے زیادہ محبت صحیح سبات عقل یہی کہتی ہے تو آپ دیکھ لو کس کے پاس کتنا علم ہم نہیں کہتے آپ کو چودہ سو سال بعد آپ کیسے کہتے ہیں مصطفیٰ کو ایسا علم مصطفیٰ کو ایسا علم حضرت ابو بکر کہہ کے گئے ہوتے تو سمجھ میں آتا حضرت ابو بکر کہہ کے نہیں مان کے گئے مان کے گئے ورنہ میراج کا انکار کئی لوگوں نے کر دیا تھا لیکن حضرت ابو بکر وہ تھے کہ تصدیق کر کے صدیق اکبر بن گئے وہ جانتے تھے کہ رسول کا علم کتنا بہرحال آؤ ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں کس کے پاس کتنا علم دنیا میں کتنے دانشور لوگ آئے ہیں کتنے علم والے لوگ آئے ہیں جو دنیاوی علم ہو یا مدرسے کا علم ہو یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہو کولیجز سے تعلق رکھتا ہو سب علم والے جتنے ہیں وہ لوگ جو سائنس کے میدان میں ایک کے بعد ایک نئے نئے تجربے کر رہے ہیں نئے نئے باتوں کو لارہے ہیں جو میزائل کو ایجاد کر رہے ہیں ایچھم بم بنا رہے ہیں جہاز بنانے والے یہ سب علم والے ہیں اور علم والوں کی تعریف قرآن کرتا ہے اسی لئے قرآن نے فرمایا عالم اور جاہل برابر میں جو عالم ہے قدر والا ہے اسے محبت کرو لیکن آؤ معلوم کر لیں قرآن سے کہ قرآن یہ علم دنیا کے علم والے جو دنیا میں گھوم رہے پھر رہے یا جو اب تک آئے چلے گئے آنے والے ہیں سب کے علم کے بارے میں بتا تو بڑے بڑے سائنسٹا سائنسٹک جوگرفی کے میدان سے تعلق رکھنے والے میڈیسین ڈاکٹری کے میدان سے تعلق رکھنے والے کسی بھی میدان کے لوگ ہو یا مدرسوں میں پڑھنے والا علم ہو محدث ہو مفسر ہو فقی ہو قطیب ہو بڑے سے بڑا جید علم ہو سب کے بارے میں قرآن فرمارا وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تم کو قلیل علم دیا گیا ہے تھوڑا علم دیا گیا ہے کم علم دیا گیا ہے مَا اُوْتِيْتُمْ پلیورل فارم تم سب کے بارے میں تم سب کو اُوْتِيْتُمْ کسی ایک کے لئے نہیں کہا گیا کہ اُوْتِيْتَا عربی جاننے والے جانتے ہیں اُوْتِيْتُمْ تم سب کیسا علم قلیل کم علم دیا گیا ہے ایوارڈ ملنا ہے نوبل پرائز ملنا ہے دنیا والے کہتے ہیں کہ علم کے میدان میں تم سوپر ہو تم نمبر ون ہو قرآن کہتا قلیل علم والا ہے مدرسے میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفتی اعظم ہیں یہ اپنے وقت کے بڑے مجدد ہیں قرآن سے پوچھو قرآن کہے گا قلیل علم تو سب کے علم کے بارے میں جب بات کی گئی قرآن سے پوچھا گیا تو پتا چلا کہ سب کا علم قلیل خدا نے سب کو تھوڑا ہی علم دیا خدا نے سب کو کم علم دیا خدا نے سب کو مختصار علم دیا جو ہمیں بہت لگتا ہے کم یقینا ہمیں بہت لگ رہا وہ بہت ہے لیکن خدا نے قلیل دیا خدا فرما رہا ہے یہ قلیل ہے یہ کم ہے یہ تھوڑا ہے یہ اسمال ہے یہ کم ہے یہ کچھ ہے سب کو علم دیا تو تھوڑا اور قلیل جب محبوب کو علم دینے کی بات آئی رسول عاظم کو علم دینے کی بات آئی رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا محبوب سب کو قلیل دیا ہے تم کو کثیر دوں گا سب کو کم دیا ہے تم کو زیادہ دوں گا سب کو تھوڑا دیا ہے تم کو بہت دوں گا سب کو اسمال دیا تم کو لارج دوں گا نہیں اب کم تھوڑا قلیل کثیر کی بات نہیں بلکہ رب تعالیٰ اعلان فرماتا ہے محبوب تمہیں جس جس چیز کا علم نہیں ہے سارا علم تم کو دے دیا ہرے تفیر اللہ ہوا اللہ ہرے رسالہ جا رسول اللہ جو دادہ موتی سے عاظم ہے اللہ مکمہ لم تكن تعلم جو جو علم نہیں اب اگر کوئی کہہ رہا ہے مصطفیٰ کو اس کا علم نہیں قرآن کہہ رہا وہ بھی دے دیا مصطفیٰ کو اس کا علم نہیں ہے اللہ مکمہ جو جس چیز کا علم نہیں تھا دے دیا اب اس میں یہ مت کہا جائے کہ خدا جیسے سمجھ رہے ہو کیا خدا جیسے خدا تو دینے والا ہے نا خدا کے پاور کو تو آپ چھینے رہے ہو کہ رب تعالیٰ دے سکتا ہے کی نہیں مصطفیٰ کو یہ بتاؤ ایک سوال ہے آپ کہتے ہیں نہیں یہ علم نہیں خدا دے سکتا ہے کی نہیں یا تو کہو کہ خدا کو قدرت نہیں مصطفیٰ کو علم دینے کی تو جب قدرت ہے خود فرمارا جو جو چیزیں آپ کو نہیں معلوم تھی محبوب ہم نے سب آپ کو دے دیا ہے میرے دوستو یہ فرطو اگر علم کی وجہ سے کسی سے محبت ہے تو میرے مصطفیٰ سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے نبی سے ہی محبت کی جائے کبھی اب آور آگے چلتے ہیں ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کے اچھے بھی ہے ویر کی وجہ سے بہت اچھی عادتیں اس کے اندر ہیں تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے ٹھیک ہے علم کم ہے مگر اخلاق بلند ہے تو اگر اخلاق کی وجہ سے ہی ہمیں کسی سے محبت ہو تو بھی ہمارے مصطفیٰ ہی زیادہ حقدار کیونکہ وہ علم میں بھی سردار اخلاق میں بھی سردار اخلاق کی بات ہوئی تو رب تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا انکا لعالا خلق نظیم یہ محبوب آپ عظیم اخلاق والے یعنی مصطفیٰ کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں اب اس سے اندازہ لگا لیے کتنا عظیم کوئی یہ کہتے کہ نہیں میرے استاج جن سے میں نے پڑا وہ بھی عظیم اخلاق والے ہیں کہیں سکتا بھی ہم بھی ہم آپ کہتے ہیں نا کہ بہا بہت عظیم ہیں کچھ معاملات میں آپ بول رہے ہونا اب آؤ مصطفیٰ کے اخلاق کی عظمت مصطفیٰ کا اخلاق کتنا عظیم ہیں اور دنیا والوں کا کتنا عظیم ہے تو خود ہی دیکھ لو جس کا جیسا منصب ہوتا ہے اس کی سوچ ویسے ہی ہوتی اگر ایک ایم پی ہو میمبر آف پارلیمنٹ ہو اپنے ماننے والوں میں سے کسی سے کہ کل آنا میں تمہیں ایک انام دوں گا تو اب دوسرا ایم پی جو ہوگا وہ اس نے سنا وہ سمجھ جائے گا یہ ایم پی ہے زیادہ زیادہ کیا دے گا یہ منسٹر تھوڑی نہ بنا دے گا خود بنا نہیں تو دوسرے کو کیسے بنائے گا دے گا کوئی ہے دے سکتا ہے کوئی انا روپے کی شکل میں پونٹس کی شکل میں گاڑی کی شکل میں بنگلہ کی شکل میں منسٹری تھوڑی نہ دے گا اگر کوئی منسٹر بلا رہا ہے کسی ایم پی کو تو دوسرا منسٹر سوچے گا یہ بھی منسٹر ہے کہ پرائم منسٹری تھوڑی نہ دے دے گا جو چیز اس کے بس میں وہی تو ایک ملک کا راجہ اگر کسی کو کچھ دینا چاہتا تو اس کے نیچے رہنے والے لوگ تو سوچیں گے کہ پتہ نہیں کیا ملنے والا لیکن ایک دوسرا باشاہ جب سمجھ جائے گا کہہ رہے زیادہ سے زیادہ کیا دے گا یہ اپنی سلطانت تھوڑی نہ دے گا کیا دے سکتا ہے زیادہ زیادہ میں جانتا ہوں یہ بادشاہ سمجھ سکتا ہے یعنی جو اس کے برابری اس کے سٹیٹس کا ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ کیا ہے مقام کیا ہے رتبہ اس انام کا وہ انام کتنا بڑا ہے دوسرا اسی جیسے ہم منصب اس کے جیسے سٹیٹس والا سمجھ لے گا لیکن میرے دوستو یہاں کوئی دنیا کا راجہ بڑا نہیں کہہ رہا ہے مصطفیٰ کے اخلاق کو دنیا کا بادشاہ عظیم نہیں کہہ رہا ساری کائنات کا بادشاہ مصطفیٰ کے اخلاق کو عظیم کہہ رہا ہے اس سے ہم سمجھ گئے کہ مصطفیٰ کا اخلاق کتنا عظیم ہے یا تو خدا جانے یا رسول اللہ جانے کے علاوہ کوئی نہ جان سکتا ہے کوئی ہم میں اور آپ میں سمجھنے ہی والا نہیں تو اگر اخلاق کی وجہ سے ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو مصطفیٰ ہی زیادہ حقدہ آئے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہو دیکھئے اقل سے پوچھا جا رہا تو اقل کہہ رہی نہیں وہی تب ایک چیز ہوتی کبھی کسی سے محبت کہ وہ مصیبتوں سے بچا لے کیس میں فسر آئے تھے بچا لیا محبت ہو جائے گی جب گزریں گے سلام کریں گے اس سے وہ دل سے محبت ہوتی ہے ایسا نہیں ہے ایسے لوگوں سے پریشانی میں مبتلا تھے بیمار تھے شفا کا وہ سبب بن گیا محبت ہو گئی اس سے تو جو مصیبتوں سے بچا لے اس سے بھی محبت میرے دوستو دنیا کی مصیبتوں سے بڑھ کے آخرت کی مصیبت ہے میدان حشر کی تکلیف یہ دنیا کے میدانوں کی تکلیف سے بڑھ کر میرے نبی یہ مسمنہ کی دنیا میں ہمیں مصیبت سے نہیں بچاتے رحمت اللہ علمین کا مطلب کیا سارے عالم پر رحم کرنے والا جس نے تمہیں کوٹ مقدمے سے بچایا اس لیے کہ رحم آیا اس کو اس نے بچا لیا تو بیمار تھا علاج نہیں کرا پر آتا کسی نے پیسہ کیوں دیا علاج کا رحم آیا تو رحم کرنے والا مصیبتوں سے بچاتا ہے تو رحمت اللہ علمین وہ سارے عالم کو مصیبتوں سے بچا رہے ہیں صرف دنیا میں نہیں یہ دنیا والے تو صرف دنیا تک تمہاری مدد کر رہے ہیں آخرت کے میدان میں جب تم اسی وکیل یا جد سے کہو گے یہاں بھی بچا لیجیے تو کہے گا نفسی نفسی وہ جس نے بیماری سے بچایا تھا اس سے کہو گے کہے گا نفسی نفسی تو اگر مصیبتوں سے بچنے کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے تو میرے مصطفیٰ ہی حفدار ہے کیونکہ میدانِ حشر میں جب ایک ایک انسان نفسی نفسی تہتا نظر آئے گا مصطفیٰ امتی امتی کہتے نظر آئے گا میرے دوستو اگر اس وجہ سے ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے تو بھی ہمارے نبی ہی زیادہ حفدار ہے تو اب اس محبت کے ساتھ کہ نبی سب کچھ ہیں ہم ان کے کہیں بھی قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں اور ہمیں انہیں اپنے جیسا نہیں سمجھنا ہے کسی کے جیسا نہیں سمجھنا ہے کیونکہ وہ ہیں جو آخرت میں بچائیں گے وہ ہیں جو دنیا میں بچا رہے ہیں وہ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں علم مل رہا وہ ہیں جن کی وجہ سے ہم اچھے اخلاق کو اچھا اخلاق کہتے ہیں وہ ہیں کہ جو دنیا کے سب سے حسین ہیں دنیا میں کوئی ان کے جیسا نہیں جب یہ نیت یہ ارادہ پیدا ہو جائے گا تو اپنے آپ ہی ہم کہنے لگیں گے کہ مصطفیٰ ہمارے جیسے نہیں ہیں ہم مصطفا کے دیسے نہیں تو اب